کہ پاکستان کی جو ٹی میچ اس وقت انگلینڈ میں جو ہے نا ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیل رہی ہے کل ان کا میچ تھا لیکن بارش کی نظر ہو گیا جس کی وجہ سے وہ میچ بینہ کسی نتیجے کے ختم ہو گیا ایک ایک پوائنٹ مل لیا اور جو دوسرا پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے وہ ہے پچیس مائی کو تو وہ پچیس مائی کو جو ہے نا لنڈن میں کھیلا جائے گا منچسٹر سیٹی میں تو پاکستان کی جو ہے نا چار ٹی ٹوئنٹی سیریز تھی چار میچوں گی جس میں سے ایک تو بارش کی نظر ہو گیا اب دوسرا ہوگا پچیس کو پہ تیسرا ہے ستائیس کو اور چوتھا ہے جو ہے نا انتیس کو یہ ختم ہونے کے بعد انگلینڈ سیریز ختم ہونے کے بعد فوراں جو میچ سٹارٹ ہونا ہے وہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہو جانا ہے ورلڈ کپ میں پاکستان کا جو ایڈیا کے ساتھ میچ ہے وہ ہے نو مائی کو نو نو جون کو جو ہے نا یہ آپس میں مددے مقابل ہوں گے تو نو دیکھتے ہیں نو جون کو کون مین کرتا ہے پاکستان مین کرتا ہے یا انڈیا اس کا نتیجہ نو مائی کو صبح پاکستان کے ٹائم کے مطابق صبح دس بجے میچ سٹارٹ ہوگا جو پاکستان اور انڈیا کے خلاف کھیلا جائے گا جو مطلب کے لیٹ اٹھتے ہیں تو ان کو نا اس دن چلدی اٹھنا پڑے گا صبح صبح میچ اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنا ہے تو یہ میچ بارہ سے ایک بجے کے درمیان ختم ہو جائے گا یہ ہوگا میچ تو نو مائی کو جو میچ ہونا ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگا دیکھیں گے اگر ہماری تو جو امید ہے کہ وہ پاکستان انشاءاللہ ون کرے گا میچ اور جہاں پاکستان کا میچ ہونا ہے امریکہ میں وہ سٹیڈیم بھی جو تعمیر ہوا وہ نو منت کے اندر انہوں نے ریڈی کیا ہے سٹیڈیم کو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کتنی فاسٹ ہو چکی ہے اب اب دیکھ لیں تین منت کے اندر ایک مکان نہیں بنتا انہوں نے سٹیڈیم کھڑا کہا دیا یہ امریکہ کو داد دینی پڑے گی کچھ میچ ہونے ہیں اور کچھ ہونے ہیں امریکہ میں پاکستان کے جو بھی میچ ہونے وہ امریکہ میں ہوں گے پہلے جو پلے آف کے گروپ جو بنے ہوں اے بی سی ڈی اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ٹیم ہے اس میں سے چھانڈی ہوگی اس میں سے آٹھ ٹیم ہی نکلیں گی وہ ٹیم ہوگے پھر آپس میں میچ ہوں گے وہ جب آپس میں میچ ہوں گے پاکستان کا دوبارہ بھی انڈیا کے ساتھ میچ پڑ سکتا ہے سمی فینل میں یا فینل میں کیونکہ امید ہے پاکستان انشاءاللہ جو ہے نا فینل میں جائے گا تو ہماری جو تمام تر کوشش ہیں وہ ہے پاکستان کو ہین کروانے کی اس ٹیم آپ دیکھ لیں گے میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں دو گلے بن کے لوگ کھلاڑی پرفارمنس دے دیتا ہے تو اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے اگر وہ ایک دو میچ میں ناکام ہو جائے وہ جتنا بھی شروع سے اس نے کھیلا ہوا اس کے جو احسان فراموش ہے پاکستانی عوام بھی اس کو ٹوریٹ کرتی ہے ان پہ جو آنا تو نے لگا تانل دیتی ہے کہ اس کو نہیں کھلانا چاہیے اس کو کھلانا چاہیے اب جو گرون پہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے کھیلے جاتی ہے تو گھر بیٹھ کے باس سوشل میڈیا پہ باتیں چھوڑ